پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے سننے والا کو اس وقت چین اور بارت کے درمیان جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں چین نے جب سے بارتی پلوں پر حملے کیے ہیں اور انہیں تباہ کیا ہے اس وقت سے چین اور بارت کے درمیان آگ کے شولے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف جولائی میں ہونے والے تیاروں کی ڈسپلے میں جے ایف سیونٹین تھنڈر میں سوپر سونک میزائلوں کو نصب کرنے کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے بعد سے بارتی فوج میں اور حکومت میں ایک تھرتلی مچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو تباہ کن میزائل آ چکے ہیں بارت کو اس کا پتہ ہے کہ کس نویت کی تباہی لاسکتے ہیں اور کتنی دیر میں بارت کو ملیاں میٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان چین دوستی کی مثال سے بھی بارت کو تشویش ہے اس لیے کہ پاکستان فضائیہ کے افسران اور چین فضائیہ کے افسران ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں اور اب سکردو میں دونوں ملکوں نے مشترکہ مہاد بارت کے حلاب بنا کر بارت کو بتا دیا ہے کہ بندے کا پتر بن جا ورنہ ہمارے تیارے اس کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی دوسری طرف بارتی میڈیا کو بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان اور چین کیا کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سکردو ایر بیس کی تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ وہاں دوسرا رنوے بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جس کا مقصد ہی ہے کہ اس بیس کو زیادہ ایکٹیو بنایا جائے اور زیادہ تیاروں کو اپریشنل کیا جا سکے اس کے ساتھ پاکستان اور چین کے تیاروں کے اپریشن اور مشترکہ مشکے بھی کی جا رہی ہیں بارتی میڈیا اس بات کا بھی شور مچا رہا ہے کہ پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اور چین کے جے ٹین تیاروں کو جدید میزائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے اور سیری نگر سے بلکل قریب پانچ دس منٹ کی دوری پر اپنی برپور تیاریوں کے ساتھ ہائی الٹ کر دیے گئے ہیں جو صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں بارتی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور چین کسی بھی وقت مقبوضہ کشمیر پر دعویٰ بول سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی اپنی ایر بیس پر تیاروں کو ہائی الٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھی بارت کی ٹانگیں ابھی سے کامپنا شروع ہو چکی ہیں پیار دوستو جولائی میں ہی چین نے اپنے تیاروں جے ٹونٹی کو ہائی الٹ کر دیا ہے یہ تیارہ چین کے فیف جرنیشن کا تیارہ ہے یہ ایک بڑی ایر بیس ہے جو کہ خطن میں بنائی گئی ہے اس کی لمبائی 3330 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 60 میٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بیس میں اسلحہ کا ایک ڈپو بھی بنایا گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چین ایک نیا اور بڑا ایر بیس تعمیر کر رہا ہے اس بیس پر خبروں کے مطابق جے ٹونٹی تیاروں کو تیار رکھا گیا ہے اور اسلحہ خانوں میں بڑی مقدار میں میزائل بھی اکٹھے کر دیا گئے ہیں اب بھارت کو جو تشویش ہے وہ ان دو ایر بیسوں کی وجہ سے ہے ایک چین کی خطن ایر بیس اور دوسری پاکستان اور چین کی مشترکہ سکردو ایر بیس جن پر جے ٹونٹی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے ان تیاروں میں ایچ وی ون میزائل فٹ کیے جا سکتے ہیں اور بھارتی میڈیا اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں پیارے دوستو بھارت کی طرف سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کچھ سرنگیں تعمیر کر رہا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ اگر بھارت ان سرنگوں کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چین کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے چین کی کوشش ہے کہ بھارت کو ایسی سرنگیں بنانے سے روکا جائے جو بعد میں چین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یہاں یہ بھی خبر گردش میں ہے کہ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر ایک 33 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کا رہے ہیں جو چین اور گلگت کے درمیان آمد و رفت کے لیے استعمال ہو گی اور چین کی باری جنگی مشینری اور اس طرح کی اور چیزیں آسانی کے ساتھ گلگت پلتستان تک پہنچائی جا سکیں گی بارت کو ایک اور بھی پریشانی ہے کہ اب چین صرف دفاع نہیں بلکہ حملہ کرنے کا بھی ارادہ بنائے بیٹھا ہے اور بارت کو ہٹ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اس سے پہلے چین صرف اپنا دفاع ہی کرتا تھا اور جوابی کاروائیاں بہت کم کرتا تھا لیکن اب اس نے بارت کا مو توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے کہ بارت اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا دوسری طرف چین بارت کی تمام سرگرمیوں پر نظر بھی رکھ رہا ہے اور اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے دوسری طرف ایک اور بھی طریقہ بنایا گیا ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے بنایا گیا ہے اس میں چین کو گیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے امریکہ کی شہ پر بارت نے ان علاقوں میں سرنگیں تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ چین کا راستہ روکا جا سکے اور یہ سرنگیں اس علاقے میں بنائی جا رہی ہیں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے اس لیے ان کی وجہ سے چین کے بارت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اور امریکہ چین کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑ دے گا اور اس کے لیے بارت کا استعمال کرے گا بارت کو ابھی تک امریکہ کی چال کا علم نہیں ہو سکا کہ امریکہ نے بارت کے ساتھ افغانستان میں کیا کیا تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے پیار دوستو بارت ابھی تک امریکہ کی گوز سے نہیں نکل رہا اتنا بے وکوف ہے کہ اسے امریکہ کے سیاست کا کچھ پتہ نہیں چلتا امریکہ کو پتہ ہے کہ چین اب سوپر پاور بننے جا رہا ہے اور اگر کوئی اس کو روک سکتا ہے تو وہ بارت ہے کیونکہ امریکہ اتنی دور سے چین پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا اس لیے وہ بارت کو ہی مہرہ بنائے گا اور اس بات سے چین بھی آگاہ ہے اور اب چین کا ارادہ یہ ہے کہ اس امریکی ایجنٹ بارت کے ہاتھ پیر توڑے جائیں اور اسے اپاہج بنا دیا جائے تاکہ یہ کبھی چین کے خلاف اٹھنا سکے چین کی طرف سے جو فوجی نکلوں حمل جاری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ موجود ہے اور اگر یہ جنگ چین اور بارت کے درمیان ہوتی ہے تو پاکستان بھی الگ نہیں رہ سکے گا اس لیے کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ معہدہ ہے کہ کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے دوسری طرف پاکستان اور چین کی مشترکہ مشکے بھی کی گئی ہیں جن میں بارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارا رافیل اور تیجز کسی کام کا نہیں ہے اور ہمارے جے ٹونٹی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر ان کا مقابلہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں دوسری طرف چین کی فضائیہ نے پاکستان کے ساتھ مشکوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ دس سال سے ہو رہا ہے اور دوسری طرف چین کی فضائیہ سے پاکستان کی فضائیہ بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہے اور مشترکہ مشکے اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹکنیک سے جانکاری ہو سکے چین پاکستان کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے اس لیے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ چین پاکستان کو اس خطے میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اور بارت کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر بارت نے چین کے ساتھ پنگا لیا تو پاکستان کشمیر میں اپنی فوجی کاروائی کر کے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے راست اقدام کرے گا اور اس سے پہلے کی طرح بارت کو معاف نہیں کرے گا اور یہی حالات اب دکھائی دے رہے ہیں کہ بارت کی دیشہ دوانیوں کو جواب دینا ہی پڑے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی